بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے علاقے کا بزرگ اگر کوئی کام اپنے ہاتھ میں لے لے تو عدب کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کی بغیر اجازت کے وہ کام نہ کروں یہ کیسا بندہ ہے یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اچھا اگر اتفاقاً ٹھیک کر بھی لیا ہوتا تو شاید ہم بھی کہہ دیتے کہ چلیں کام تو اس کا نہیں تھا مگر ٹھیک کرنا کام تمہارا تھا نہ ٹھیک تمہیں کرنا وہ اچھا بھی نہیں کیا تو پھر تقاضی عدب یہی ہے کہ جو کام جس کا ہے اسی سے کروایا جائے دو کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہیں ایک رزق دینے کا ما من دابت فی العرض اللہ علی اللہ رزقہ زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے یہ میں قرآن کی آیت پڑھنا ہوں کسی کا کوئی شیر نہیں سنا رہا جس پر آپ کو کوئی شک ہونا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے ما من دابت فی العرض اللہ علی اللہ رزقہ زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے اللہ کہہ رہا ہے زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے تم ہلنے والے بنو تو رزق وہ دے گا یہاں تو چاہتے ہیں کہ بغیر ہلے سب کچھ ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے کوئی زمین پر ہلنے والا نہیں ہے رینگنے والا نہیں ہے مگر اللہ اللہ جو رازق ہے اس نے رزق کبھی ماں کے ذریعے سے دیا کبھی بھائی کے ذریعے سے دیا کبھی بہن کے ذریعے سے دیا کبھی اس نے باپ کے ذریعے سے رزق دیا ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں تھا کہ خون دودھ میں تبدیل ہو گیا یہ جو رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہے کس کے ذریعے کیا ہے سارا عالم انسانیتی ذات پر متفق ہے کہ ماں کے ذریعے اگر چار بچوں کی ماں رزق دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو جو کائنات میں ماں ہے جو کائنات پر باپ ہونے والے پر ماں ہیں یعنی سرکار دو جہاں نے اپنے لیے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں وہ جو دو باپ ہیں اس پوری کائنات کے لیے ان پر ماں کا درجہ فاطمہ تو امی ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے بھئی مجمع بہت زیادہ ہے مگر سلوات سباہمہ اللہ عالی بھائی جو آئے بیسے پڑھتا ہے رزق دینے کا اللہ نے جو ذریعے بنائے ان میں ایک ذریعہ مات اب میں ایک آیت پڑھوں گا اور ایک حدیث پڑھوں گا آیت میں اللہ نے رزق کے بارے میں وسیلوں کا ذکر رزق کن کے ذریعے سے ہوتا وہ آتا ہے اچھا رزق یہ صرف سالان اور کھانا تو نہیں ہے سب سے بڑا رزق تو علم ہے یعنی خوب کھاتا پیتا ہو مگر لکھنا نام بھی نہ آتا ہو ایسے کھانے پینے کا یہ وبال جان بنے گا یہ پیسہ یہ پیسہ فضل خرجی کا ذریعہ بنے گا یہ پیسہ دہشتگردی کا ذریعہ بنے گا یعنی اگر پیسہ ہو اور علم نہ ہو تو فضل خرجی بازوں کی طاقت ہو اور علم نہ ہو تو دہشتگردی اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ دہشتگرد بنے اسراف کرنے والے بنے ان کے تمام تر کاموں پر اللہ جس چیز کو حاکم رکھنا چاہتا ہے وہ ہے علم سب سے بڑی دولت سب سے بڑا پیسہ سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑا رزق علم ہے میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزینا قسمت الجبار فینا توجہ تو ہے آپ کی ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں ہم اہل بیت کو اللہ نے علم دیا ہے ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے تو سب سے بڑی دولت ہمارے درمیان کے علم بغیر اہل بیت سارا اللہ اچھا اللہ کا علم جن کے ذریعے سے ہوتا میرے اپنے الفاظ اگر میں آپ کی خدمت میں حدیہ کروں اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے اور جب پیکروں میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد اور علی نام دیتا ہے اللہ کا علم ہے چلتے پھرتے بولتے ہوئے اللہ کا علم اب بات وہ مانو کہ جو اللہ اور اللہ ساری دنیا ایک بات کرے یعنی دنیا سم مل کر ایک بات کرے اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو ہمیں ساری دنیا کی نہیں ماننے ہمیں اللہ کی بات ماننے بہت ساری لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سب مل کر متفق ہونہ لئے بات کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے مگر وہ نبی کے فرمان کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں ان لوگ اللہ کی ماننے ساری دنیا کہتی رہے کہ دیندار لوگ نقصان میں ہیں دیندار لوگ نقصان میں رہتے ہیں مگر ساری دنیا کہتی رہے کہ دیندار نقصان میں ہیں ہمیں تو اللہ کی بات مان نہیں اللہ کہہ رہا ہے جو دیندار ہیں وہ فائدے میں اب دنیا کچھ کہے ہمیں وہ بات مان نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو چاہوں گا اب ایک جملے پر ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اگر ساری دنیا متفق ہو کر بھی کہہ دینا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو مجھے دنیا کی نہیں ماننی اللہ کی ماننی ہے اور اللہ نے سورہ مبارکہ انفال کی چہتر بھی آیت میں ارشاد فرمایا واللدین آواؤ ونخرو جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی تھک تو نہیں رہے واللدین آواؤ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی ونخرو جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی اولائکہ ہم المؤمنون حقہ وہی واقعی مومن ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی پاقی مومن وہی ہیں آیت یہاں رکھی نہیں ہے آیت آگے بڑھئے میرے مضمون کا مطلب تو آگے ہے اللہ ارشاد فرمائے لہم مغفرتن انہی کے لیے مغفرتن بڑا سا سہارا چاہوں گا عربی عدب جاننے والے تشلمائے لام عرف شارہ ہم امیر منفصل اگر امیر منفصل بھی اگر سار کا فائدہ پہنچاتی جس میں ترجمہ ہوتا ہے یہ نہیں یہ اگر ضمیر منفصل مقدم ہو جائے اور اگر جار مجرور مقدم ہو جائے تو لززید بیتن اگر کہا جائے بیتن لززید ہر زید کے لیے یہ ہے کہ بیت کے علاوہ بھی لیکن جب کہیں گے نا لززید بیتن تو پھر کہا جائے گا زید ای کے لیے گھر ہے وہاں ہم اردو زبان میں ای کا ترجمہ لگاتے ہیں اگر جار مجرور مقدم ہو جائے تھوڑا سا سن لیجئے اگر جار مجرور مقدم ہو جائے یا ضمیر منفصل مقدم ہو جائے تو انحسار کا فائدہ پہنچاتی ہے اب میں نے یہ آپ کو عربی عدب کا قائدہ کیوں سنایا اس کا نتیجہ لیجئے نتیجہ یہ ہے کہ لہم مغفرتن تھکتری رہے آپ لہم مغفرتن انہی کے لیے مغفرت لہم مغفرتن انہی کے لیے مغفرت ہے وہ رزقن کریم اور انہی کے لیے رزق کریم ہے یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ رزق ابو طالب کے لیے اترتا ہے ہم توفیل میں کھاتے ہیں اب تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو طالب اللہ کہہ رہا ہے مغفرت انہی کے لیے اور اللہ کہہ رہا ہے رزق کریم انہی کے لیے ہے پوری کائنات میں اصلی چودہ ہیں یہ آیت آپ توجہ ہے آپ کی بیرسی ہم سب توفیل محمد و آل محمد میں کھا رہے ہیں رزق اس گھرانے کے لیے اللہ اتارتا ہے اور ان کے توفیل میں ہردن علا دی جی رزق انہی کے لیے ہے اور ہمیں ان کے توفیل میں ملتا ہے یہ تو ایک آیت ہوگی حدیث بھی سناتا ہے حدیث بھی بڑی حسین حدیث ہے میرے مضمون کے حوالے میرے مولا سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا کیا سجا ہوا قول ہے میرے مولا کا فرماتے ہیں ان اللہ یقسمو ارزا قلباد اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں جاری کرواتا ہے اگر حسین 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 پہ خانم productions مستقرام